جناب محمد فعیم احمد صاحب کرافی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ریف سائیٹ اہلِ ظنّت ڈاٹ نیر پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصول ہوا کہ نالین شریف کا استی کر قرآن شریف پر لگانا کیسا مسئلہ یہ ہے دیکھئے کہ نالین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نالین کا نقشہ ہے کہ حضور کا نالین شریف ایسا تھا بے این ہی نالین تو نہیں کہ جسے حضور علیہ السلام نے استعمال کیا کہ وہ قرآن پر رکھ دیا گیا وہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ قرآن مجید یا عربی دینی کتاب پر اگر نالین شریف کیا نقشہ چھکا دیا جائے کہ جیسا کہ یہ کہ اس قسم کا حضور کا نالین تھا اس میں شرن کوئی حرج نہیں بلکہ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھئے کہیں آپ کو فیرون کا ذکر نظر آئے گا کہیں آپ کو شیطان کا ذکر نظر آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہ تو نام بالکل ناپاک ہیں لیکن قرآن مجید میں تو موجود ہیں اور بے اینہی کسی کا استعمال کیا ہوا نالین تو قرآن پر نہیں رکھا گیا لیکن اگر کتاب پر نالین بنا دیا جائے یا رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج شرن نہیں ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے اپنے خطاوہ میں یہی لکھا ہے بلکہ ہمارے پاس خطاوہ رضویہ کی پانچویں جن کتاب النکاح ایک جز ہمارے پاس موجود ہے جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں چھپی اور اس میں متعدد قرآنی آیتیں بھی حدیث بھی ہیں لیکن اس کے ٹائٹل پیج پر نالین شریف کا نقشہ بھی موجود ہے تو میرا خیال ہے بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تاہم اگر قرآن مجید پر نالین کا نقشہ لگانے سے کہیں اتنا برکہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں نہ لگائیں